مہمد علیہ وسلم 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 کیا اساتذہ اگر احتجاج پر بیٹھے ہیں تو کیا ان کا حق نہیں ہے کیا پاکستان میں جمہوریت نام کی چیز ہی نہیں ہے اور خاص کر اگر سندھ کی بات کر لی جائے تو انٹی ایس پاس اساتذہ کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے سیاسی بنیادوں پر بھڑتی ہونے والے اساتذہ جن کو انگلیش پڑھانی نہیں آتی جن کو اے بی سی ڈی بی صحیح نہیں آتی وہ اپنے اپنے جگہوں پر برقرار ہے ان کو واضح طور پر سیلریز مہیہ کی جا رہی ہیں مراد دی جا رہی ہیں لیکن انٹی ایس جو کہ ایک صحیح طریقے کار ہے سرکاری نوکری حاصل کرنے کا جس جس استاد نے انٹی ایس پاس کیا ہے آج وہ احتجاج پر بیٹھا ہے کیوں کیا ریاست کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اساتذہ کے جائز حقوق ان کو فراہم کر دیے جائیں کیا ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ طاقت کا استعمال اساتذہ پر کیا جائے اساتذہ مستقبل کے میواروں کو سوارنے والے وہ عظیم ہستیاں ہوتی ہیں جن کا احترام ساری زندگی اور جن کا قرض ساری زندگی آپ نہیں اتار سکتے اور اس پر سیاسی رہنماؤں کی جانب سے بھی شدید مضمت کی گئی ہے گدشتہ روز جو شیلنگ کی گئی اس پر حافظ نئیم الرحمان جو کہ کراچی جماعت اسلامی کے امیر ہیں ان کی جانب سے بھی مضمتی بیان دیا گیا انہوں نے کہا کہ اساتذہ کے جائز حقوق کو پورا کیا جائے بنسبت اس کے کہ انسانی حقوق کی بھی پامالی کر دی جائے سند اسیملی اگر جانے پر پابندی ہے تو کیوں ہے کہ یہ اساتذہ ٹیکس نہیں دیتے کہ سند اسیملی کے سارے اخراجات عوام کے ٹیکس سے پورے نہیں ہوتے اگر ایسا نہیں ہے اگر حکومت کی ذاتی ملکیت سند اسیملی یا وزیر اعلی ہاؤز ہے تو بالکل آپ ایسا کر سکتے ہیں لیکن ان تمام ہاؤزز کے ان تمام امارتوں کے اس میں کام کرنے والے عملے کے اور عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے وہاں پر براجمان ہونے والے تمام سیاستدانوں کے اخراجات ہمارے ٹیکسس کے پیسے سے پورے کیے جاتے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ فتح دین خوصو صاحب موجود ہیں آپ ایکشن کمیٹی ممبر سند یونیورسٹی ٹیسٹ پاس ٹیچرز ایکشن کمیٹی ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی خان صاحب آپ بھی ممبر ہیں سند یونیورسٹی ٹیسٹ پاس ٹیچرز ایکشن کمیٹی کے آپ دونوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ علی صاحب گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا جناب والا پہلے تو یہ بتائیے آپ لوگوں کے مطالبات کیا ہیں یا آپ لوگوں کے مطالبات اتنے سخت ہیں کہ آپ پہ بار بار طاقت کا مظاہرہ کیا جارہا ہے جی آپ نے ٹھیک فرمایا ہم سند یونیورسٹی ٹیسٹ پاس ٹیچرز ہیں جو میرٹ پہ دوہزار دس میں ہماری اپنٹمنٹ ہوئی تھی پورے سند کے ازلا میں ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئی تھی اس کے بعد سکروٹنی ڈاکیومنٹ ویریفکیشن سارے مرحائل تائے کر کے ہماری بھرتیاں کی گئی اس کے بعد ہمیں تین سال کا کانٹریکٹ دیا گیا تین سال کے بعد آپ کو ریگولر کیا جائے گا ہم جو ہے دوہزار دس اور گیارہ سے کام کر رہے ہیں پھر ان سند اسمبلی نے سند اسمبلی نے دوہزار بارہ میں ایک بل پاس کیا کہ ان کو ریگولر کیا جائے سند یونیورسٹی ٹیس پاس جتنے بھی اسازہ ہیں پورے سند میں تو ہوا یہ کہ کراچی ریجن کو صرف کراچی ریجن کو دوہزار چودہ میں ریگولر کیا گیا باقی سند کے جتنے بھی ازلا ہیں آج تک وہ اپنے ریگولر کے حق سے محروم ہیں ہم مجبور ہو کہ پریس کلب آئے بار بار احتجاج کیا سیاسی نمائندگان سے ملے اس کے بعد سیاسی جو ہے بیروکریسی سے ملے کہ ہمارا جائز مطالبہ ہے اس ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہمیں ریگولر کیا جائے جو ہمارا رائٹ ہے پھر دوہزار اٹھارہ میں دوسرا انہوں نے بل پاس کیا سند اسمبلی نے کہ ان کو ریگولر کیا جائے دو بل پاس ہونے کے باوجود پھر بھی ریگولر نہیں کیا جاتا تو یہ اب آپ بتائیں کہ ہمارا قصور کیا ہے ان اسازہ کا قصور کیا ہے چلے ٹھیک ہے فتدین خصوص آپ آپ لوگ کے اوپر مسلسل تشدد کیا جا رہا ہے آپ لوگ اگر انٹی ایس پاس ہیں آپ لوگ ٹیسٹ پاس کر کے ان جوبز کے اندر آئے ہیں کسی سیاسی راہنما نے کوئی کانٹیک کیا ہو یا آپ لوگ کی کوئی میٹنگ ہوئی ہو کسی وزیر سے جناب پہلے تو ہم تیہ دل سے شکر گزار ہیں میٹرو ٹی وی کے جو انہوں نے ہماری جو آواز جو ہے ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش کی اور اوانوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہم اس کا تیہ دل سے شکر گزار ہیں بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہائیں سند حکومت میں جتنے بھی وزراء ہیں یا ایڈیوکیشن جو سیکیٹری ہیں یا ایڈیوکیشن منسٹر ہیں ان سے بارہ ہماری ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے ہماری یہ تحریک آج سے نہیں چل رہی ہے دوہزار چودہ سے ہے جب ہمارا پہلہ کانٹیک جو تھا تین سال کا وہ مکمل ہوا ہم نے ایک تحریک چلائی اس وقت بھی ہم یہ کراچی پیس کلب وہاں آئے تو اس وقت انہوں نے ہم سے مذاکرات کی کہ آپ کو کنفرم کیا جائے گا دوہزار بارہ میں جیسے بھائی نے کہا کہ سندھ اسیمبلی میں ایک بلپاس ہوا تھا اسے کے تحت کراچی جویزن صرف کراچی جویزن کو جو ہیں کنفرم کیا گیا جو ہم نے تحریک چلائے دوہزار چودہ میں اس میں سے جب پہلا ہمارا کانٹیک مکمل ہوا اس کے بعد ہم نے انہوں نے کیا کیا کہ ایک سال کے لیے یا دو سال کے لیے ہمیں آگے کے لیے کانٹیک کو بڑھا دیتے ہیں لیکن کنفرم ہمیں نہیں کیا اس حوالے سے پھر ہم نے دوبارہ جو ہے دس دسمبر کو لانگ مارچ اس کے چوبیس جولائے کو ہم نے دوبارہ جو دوہزار سترہ میں پھر دوبارہ لانگ مارچ کیا اور اس کے بعد دس دسمبر کو لانگ مارچ کیا یہاں پر اس کلپ پر آئے اس کے بعد ہم چار جنوری کو بلاو الحاؤس رکھ بھی ہم وہاں بر جا کر پہنچے احتجاج ہے آپ دیکھیں کہ ہم بارہ ہر بار جو کوشش کرتے ہیں کہ مدرہ سے ملنے کی ہم اپنے آواز جو حکومت کے ممبران ہیں جو ہمارے یہ ریاست کو چلا رہے ہیں شاید وہ ٹی وی نہ دیکھ رہے ہیں ہمارے آواز نہ پوچھے اس لیے ہم نے کوشش کیا وزیر اعلیہ ہاؤس کے طرف بارہ بار گئے وارٹرک کہنے ہمارے اوپر چلے ہمارے ساتھ ساتھ اتنے زخمی ہوت سے زیادہ بیوش ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ گرفتار ہوئے بلاو الحاؤس بھی گئے بارہ وزیر اعلیہ ہاؤس بھی گئے کل جو اجلاس چل رہا تھا اس حوالے سے بھی ہم وہاں چلے گئے کہ اسیمبلی کا اجلاس ہے کہیں جو بھی جاست کے فیصلے کیے جاتے ہیں تو وہ اسیمبلی میں جاتے ہیں آپ نے خود دیکھا کہ پولیس نے ہمارے اوپر بے انتہا لاتھی چارگی کس کے اوپر اساتھ ساتھ کے اوپر لگ تو ایسے رہا تھا سچ بتاؤں کہ ہمیں وہاں گزر رہا تھا ہم نے دیکھا کہ تقریباً درجنل سے زیزہ پولیس سے گاڑیاں تھے ہزاروں تعداد میں پولیس تھے شاید ہم دہشتگرد ہیں وزیر اعلیہ مطلب اسیمبلی کے سامنے جو ہم شاید ہم دہشتگرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم اساتسہ نہیں ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھے بھائی ہم خالی جا رہے تھے اس کو یاداشت دینے کے لیے بھائی ہم دس سال سے کانٹیک پر رہیں کس وجہ سے ہیں کیوں ہیں مطلب اتنا بالکل کچھ بھی نہیں ہے ایسے نہیں ہے کہ وہ کانٹیک نہیں مطلب یہ کنفرم نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں ہے صرف وزیر اعلیہ ایک بل پر دستخط کرتے کہ ان کو کنفرم کیا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری سیلری بھی چاہیے لیکن ہمیں صرف مرات نہیں مل رہے ہیں اس کے بیچ ہمارے سینٹی سے زیادہ ساتھ ساتھ بات ہو مطلب اس زندگی گزار جائے اس کو کوئی بھی مطلب اس سوال اسے کچھ بھی نہیں ملے جوگر وہ کانٹیک پر نہیں ہوتے بہت بار ہم ملے ہیں اس سے پہلے تھا سردار شاہ ابھی تو وزریعالہ خود ہیں جو این ایڈیوکیشن منسٹر بھی اس کے پاس ہیں وہ منسٹر خود ہیں اس سے پہلے سردار شاہ تھا اس کے پہلے جو اس کے دیرکی سے تعلق رکھ رکھنے والا جو وزریعالہ تھا اس کا نام منسٹر تھا جام مہتاب دے ان سے بھی بارہ بار ملے تھے جو بھی آ رہے ہیں اس سے پہلے نصار کرو تھے اس سے بھی ملے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ کس سے نہیں ملے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ پندرہ دن کے بعد آپ کو کنفرم کیا جائے گا بیس کن دن کے بعد آپ کو کنفرم کیا جائے گا کل بھی مذرکات کے لیے ہم سیکریٹ میں چلے گے ایجیوکیشن جو سیکریٹری ہیں احسان علی مہنگی صاحب ان سے بھی مذرکات دیتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو چھے ہفتے کے اندر آپ کا کام مکمل کر دیں گے ہم نے کہا کہ آپ ہمیں لکھ کے دیں ایک تو یہ ہے کہ جب سٹوڈنگ بنائی جاتی ہے یا جتنے بھی آتے ہیں سیکریٹری تو ان کو ایک ماہ کے اندر ان کو بدلی کیا جاتا ہے ٹراسفر کیا جاتا ہے کسی اور جگہ پر پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ دیڑھ ہفتے کے اندر آپ کنفرم یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھ سکیں گے ہو سکتا ہے آپ کا تابعہ آپ ہم سے وعدہ تو کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ آپ ہمیں لکھ کے دیں ڈیڑھ سٹوڈنہ میں겠� ہے ہمیں لکھ بھی نہیں دے سکتا یہ لالیپاپیاں ہمیں تقریباً آج سے دس سال کے لیے ایسے دیتے آ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ کہ وہ مذاکرات ہمارے مکمل نہیں ہو سکے صحیح نہیں ہو سکے کامیاب نہیں ہو سکے تو اس وجہ سے ہم نے آگے موکیا اس مطلب یقین دیانے کہ ہم وہاں جائیں گے وہاں پر جو اندر میمبران بیٹھے ہیں وہ باہر آئیں گے ہم سے ملیں گے ایک بار گئے تقریبا ہمارے ساو سے زیادہ سا سا ہمارے جو ہے وہاں گفتار ہوئے اس کے بعد دوبارہ ہم نے پھر منظم ہو کر تقریبا دو ہزار سے زیادہ سا سا پھر دوبارہ وہاں پہنچے اسی امید پر کہ وہ ہم سے مطلب مذاکرات کریں گے کوئی بات کرنے کے لیے آئے گا آپ نے خود دیکھا کوئی تقریبا ہم دو گھنٹی وہاں پر جوان بیٹھے رہے روڈوں پر سرکوں پر بیٹھے رہے آپ نے دیکھا کہ کیا حالت ہوئی اسادسہ کے ساتھ لیکن کوئی بھی جتنے بھی اسیمبلی میں بیٹھے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں آپ بھی کہہ سکتے ہیں اس نے پڑھایا کس نے یہاں اسیمبلی تک پہنچایا کس نے ظاہر وہ بنے ہیں پیچرز نے انہوں نے پڑھایا یہ پڑھ لکھ کر وہاں بیٹھے ہیں آج آپ بھی بیٹھے ہیں کہ اسادسہ کے وجہ سے بیٹھے ہیں جو اگر اس وقت چیف جسٹس پر اٹھایا وہ بھی اسادسہ کے وجہ سے چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ بھی اسادسہ کے وجہ سے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دہشت کردوں کے زیادہ دہشت کردے سے ان کو بھی تافضات دیتے ہیں لیکن ہم اسادسہ کو کوئی تافضات نہیں آپ لوڈوں پر دیکھ رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے علی خان صاحب ذرا یہ بھی بتا دی گیا جناب والا کہ اس وقت اگر دو ہزار یا تین ہزار اساتزہ احتجاج پر بیٹھے ہیں تو جہاں جہاں سے آپ لوگ آئے ہیں وہاں کے سکولز میں تدریسی عمل موطل ہے نہیں جی تدریسی عمل ہمارا بالکل چل رہا ہے ہمارا جو جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ پراپر کام کر رہے ہیں کام بھی اچھے کیونکہ اچھا کام اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم میرٹ پاس ہیں کمیشنز پہ ہیں سب کمیشن پاس ٹیچرز ہیں وہ اپنے اسکول میں محنت سے پڑھا رہے ہیں جتنے بھی سبجیکٹ ہیں اسکول کا تدریسی عمل جو ہے بالکل ٹھیک چل رہا ہے لیکن ان کے باوجود وہ کام ہمیں اپنا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہم مسلسل ان سے بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کریں علمیہ یہ ہے کہ ہم نو ڈیسمبر آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے پر امن اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے وزیر اللہ ہاؤس کی طرف مارچ کیا تھا اس دن بھی ہمارے ٹیچرز کے اوپر تشدد کیا گیا وٹر کنن کا استعمال کیا گیا گرفتاریاں ہوئیں ان دنوں تو ایف آئی آر بھی ہوئیں پھر ایف آئی آر ہونے کے باوجود پھر انہوں نے جب چیلان پیش کیا تو جج حضرات کے ہم شکر گزار ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دہشت کر دے جو آپ ان کو اتنی اف آئی آرہ کارٹی ہیں رات ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے تو رائٹ کے لیے اپنے کے لیے کر رہے ہیں تو کام کریں نو ڈیسمبر سے ہم جو ہے بوکھڑتال ہماری کیمپ کراچی پریس کلب کے آگے لگی ہوئی ہے آج تک کل صرف ڈیپیٹی سیکیٹری ایک آیا ہے ایجوکیشن کا حکمتی نمائندہ کوئی بھی نہیں آیا یہ علمیہ حکومت کا یہ رویہ ہے کوئی بچہات آپ لوگ کو بتائی جا رہی ہیں کہ جی کیوں ہم لوگ مستقل نہیں کر رہے کوئی ہماری مجبوری ہے یا اس میں کیوں اتنا وقت جو ہے وہ لگ رہا ہے نہیں وقت تو نہیں لگنا چاہیے کچھ بھی نہیں ہے فنڈ بھی ہے ہر چیز ہے کام کرنے کی نیت نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں وہ کام کرنے کی نیت نہیں ہے وہ اپنی زندگی آیاشی سے گزار رہے ہیں اپنے آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ٹیچر سندھ کی تعلیم کا حال کیا ہے علمیہ یہ دیکھ لیں کہ سندھ میں ایجوکیشن میں ایمرجنسی ہے دو سال سے ایمرجنسی لاغو ہے چھے ماہ سے سندھ کا اتنا بڑا تعلیم کا محکمہ ہے اس کا کوئی وزیر ہی نہیں ہے سی ایم نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے یہ تعلیم کا محکمہ فینانس بھی ان کے پاس ہے ہوم منسٹری بھی ان کے پاس ہے سب کچھ اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو ایک عام ٹیچر ایک عام جو ہے پاکستانی ایک عام جو ہے سندھ صوبے کا رینے والا وہ سی ایم کی طرف کیسے پہنچ رکھ سکتا ہے تو یہ تو کسی منسٹر ہونا چاہیے یہ نا جی معاملہ دیکھے بیورکریسی کا رویہ یہ ہے کہ کل ہم گئے ہیں کہ ایجوکیشن سیکیٹری کہتے ہیں کہ ہم کام کر نہیں سکتے ہم کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ کام کرنے کے لیے ہمارا محکمہ تیار نہیں ہے سندھ میں کوئی کام ہو نہیں رہا دیکھ لیں یہ رویہ ہوگا تو پھر کام کیسے ہوگا ہم نے بار بار یہی کہا کہ پچھلے دو سال سے ہم مسلسل احتجاج کر رہے ہیں چھے اسکروٹنی کامیٹیز بنی ہیں چھے اسکروٹنی کامیٹیز کا کام آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ چھے اسکروٹنی کامیٹیز بیٹھتی ہیں کام کرنے کے لیے ایک مہینہ دو مہینہ دو مہینے کے بعد کچھ کام ریزلٹ کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے کچھ کام نہیں کر سکتے اس کے بعد پھر اس آفیسر کو جو ہے موو کیا جاتا ہے پھر چیئر کو کوئی اور بیٹھ جاتا ہے وہ پھر اس کو ہم معاملات خود سمجھاتے ہیں ٹیچرز آ کے ایکشن کامیٹی ہماری پوری سندھ کی جو ہے وہ آ کے حالانکہ یہ کام ان کا ہے بیورکریسی کا ہے سیاستدانوں کا ہے ان کو کام کرنا چاہیے لیکن دیکھ لیں استازوں اسازہ کے ساتھ کتنا حشر ہو رہا ہے چلیں ٹھیک ہے فتح دین خوصو صاحب ذرا کلیر کردیں جناب والا ایک تو پہلے سرکاری سکولز کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک ابہام ہوتا ہے کہ جناب والا یہاں پر پڑھائی نہیں ہوتی یہاں پر لوگوں کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جاتا ہے یہاں پر ٹیچرز ٹائم پر نہیں آتے لیکن جو ٹیچرز جو ہیں وہ صحیح معنوں میں انٹی ایس پاس کر کے آ رہے ہیں ٹیسٹ پاس کر کے آ رہے ہیں سیاسی بنیادوں پر بھڑتی نہیں ہوئے ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے جی بلکل ہم تو اس لیے ہیں اب اس بار جو انٹی ایس اس کے ساتھ ساتھ ہم جو آئے ہیں سندھ یونیورسٹی ٹیسٹ پاس ہمارا جو ایگزام دیا تھا سندھ یونیورسٹی کو دیدہ تھرڈ پارٹی کو اس سے آئیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اساتھ ساتھ جو ہیں اس کے گورنمنٹ کے وہ پڑھار نہیں رہے ہیں آپ جائیں آئی بی اے میں اسکالرشپ میں آئی بی اے میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے اسکالرشپ میں جہاں بھی بچے آتے ہیں وہ ہمارے جو ہیں گورنمنٹ کے جتنے بھی سکولیں وہاں سے آتے ہیں آپ جا کر آئی بی اے سے پوچھ لیں کہ آپ کے پاس کتنے آئے ہیں تعداد دیکھیں گے وہاں پر جو اگر پانچ سیٹیں ہوں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس سیٹ پر ایک آئی بی اے کے کالج میں دیکھیں خوصو صاحب ایک انجیو کی جانب سے ایک سروے کیا گیا تھا لیاری کے سکولز میں جس میں انہوں نے بلیک بورٹ پر الفاظ لکھے تھے اور بچوں سے پوچھا تھا تو بچے بلکل ہی برعکس جواب دے رہے تھے سیون کلاس کے بچے کو یہ نہیں پتا تھا کہ ڈاک کا مطلب کیا ہے وہ ڈاک کو بلی اور بلی کو ڈاک بول رہا تھا اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر کلیر ہو جائے گا کی جانب جو بھرتیاں کی گئی ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر کی گئی ہیں اور پڑے لکھے اساتزہ اگر پڑھانے کے لیے آئیں گے تو ان کے اوپر وارٹر کینن کے استعمال ہوگا لاتھی چارڈز اس سے پہلے جو گر آپ دوہزار سے پہلے دیکھ لیں تو سیاسی بنیادے پر بھرتیاں ہوئی ہیں دوہزار کے بعد اب جتنے بھی اساتزہ آئے ہیں وہ سیاسی بھرتیاں پر نہیں آ رہے ہیں وہ ٹیسٹ پاس کر کے آئے ہیں ہم جو آئے ہیں ہم ٹیس پاس کر کے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو مستقبل بھی تو دیکھیں نا خطرے میں ڈال دیا گیا ہے اب آپ دیکھیں نو بار سے ہم یہاں سوری نو تارک سے ہم نوم دیسمبر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ہم جب اسادسہ جو ان ذہنی طور پرسکون نہیں ہے تو بچوں کو کیا تعلیم دے سکیں گے آپ خود یہاں دیکھ لیں ہم نے یہ نوڈرس برس لیے کہ ہم یاداشت نامہ دیکھیں اس کے بعد ہم جلدی کنفرم ہو جائیں گے واپس چلے آئیں گے لیکن یہ اس لیے ہمیں پتا تھا کہ سندھ حکومت یہ نہیں کرے گا تو ہمارے جو ان اٹھارہ انجیس پر ہمارے اب چھٹیاں ہو گئے ہیں تو اب اس وجہ سے ہم نے یہ تاریخ یہ ڈیٹس جو کہ جیسے تعلیم بھی متاثر نہ ہو بچوں کا ہمارا مسئلہ نہ ہو تو اس وجہ سے ہم نے یہ ڈیٹس چوز کی ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چھٹیاں ملتے ہیں ریس کرنے کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے ہم کیا کریں کہ روڈوں سڑکوں پر بیٹھیں یہ تو جہاں اسیمبلی میں بیٹھے ہیں یا منسٹر بیٹھے ہیں جو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں وہ سوچیں جو اگر ہم ان کے ذہنی طور ہم تیچرز کو پریشان کر رہے ہیں وہ تعلیم کیا دے سکیں گے وہ ہمارے مامار کو آگے کیا لاسکیں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیویزن ستا پر جہاں منسٹر لگایا جاتا ہے کیونکہ تعلیم اتنا علمیہ ہے جو سب سے زیادہ ہے جس قوم نے تعلیم جس قوم کو جہاں آگے پڑھنا نہ ہے تو اس کی تعلیم بہتر کرے جو اس کو گیرا نہ ہے تو اس کی تعلیم برباد کرس میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سندھ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ہماری تعلیم جو ہے تباہ ہو برباد ہو جیسے کہ ہم بیوریکریسی والے یا ہم جیسے کہیں جو منسٹر سندھ حکومت والے جو کہہ رہے ہیں کہ جیسا ہم چاہیں ہمارے پاس انپر جاہل گوار ہوں ہمارے سندھ میں جیسے ہم چاہیں ہماری حکومت نہیں چلتی رہے چلتی رہے یا ٹیچرز جو ہوں گے یہ محنت کریں گے یہ پڑھائیں گے اس کے بعد بچی اوپر آئیں گے اچھے لیٹرز پیدا ہوں گے تو اس وجہ سے وہ کل ہمیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں آپ نے پھر اسی جماعت کو ووٹ دے دی ہے جنابے والا جو تعلیم کی دشمن ہے صحیح ہے تو کیسے آپ لوگ پھر آگے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں جنابے والا آپ کی ووٹوں سے ہی منتخب ہو کے آئیے صحیح بات ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹیچرز کے ووٹوں پر یہ تو کنفرم نہیں ہے جو اگر ٹیچرز کو جو اگر ووٹ علیدہ کر دی جاتے کہ بھائی ٹیچرز کا ووٹ جو ہے سارے عوام کے ساتھ نہ ہو یا ٹیچرز جتنے بھی ہیں وہ جو اپنے ستاہ پر جو اگر ووٹ دے دیں تو آپ ٹیچرز کے ستاہ پر جتنے ہیں کہ ٹیچرز جتنے بھی تھے وہ ووٹ دے دیں اس کے بعد جو ایجیوکیشن کا منسٹر بن جادا تو آپ دیکھ رہے دیں کہ وہ ٹیچرز جو ہے وہ کون سا چوز کر کے لئے یہ یہ ہے کہ ٹیچرز کا صرف ووٹ نہیں ہے یہ سارے عوام کا ووٹ ہے تو ووٹ اس لیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ جاہل ہو سندھ کے پاس تعلیم نہ ہو جیسے کہ ان کو پتا نہ ہو جیسے ہم نعرے لگاتے جائیں جیسے آج تک کہہ رہے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے تو یہی بھٹو زندہ صدیوں تک چلتا رہے حضرت ہمارا جو سندھ ہے جو تعلیم کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریشو کیوں نیچے جا رہا ہے سندھ کا اسی وجہ سے کہ ہمیں جو ٹیچرز ہیں جتنے ان کی حقوق ہیں ان کو نہیں مل رہے ہیں تو وہ آگے تعلیم کو کیسے پہنچیں گے اچھا علی بھائی ذرا کلیر کر دیئے گا جناب والا کیونکہ آپ لوگ وائل سے بھی پروٹیسٹ پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ بھو گھڑتال بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آگے کا لاحعمل کیا ہوگا آپ کا جی لاحعمل یہی ہے کہ ہم پور سکون پریس کلپ کراچی کے آگے بھو گھڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کا فرضے کو وہ آئے ہم سے بات کرے ہم سے بات کرے ہمارا تو ون پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمیں ریگولر کیا جائے ٹیسٹ پاسٹیچرز ہیں کمیشن پاسٹیچرز ہیں ان سے آئیں بات کریں لیگل فارمولٹیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو لیگل کوئی پریشانی نہیں ہو رہی دو بل پاس کیے ہوئے ہیں آپ نے آنا ہے بات کرنی ہے اور آپ نے کام کرنا ہے نہ بات کرتے ہیں نہ کام کرتے ہیں تو ہم تو بیٹھے رہیں گے ہماری بوکھڑتال جاری رہے گی ہمارا تدریسی عمل بھی متاثر نہیں ہوگا ہم اپنے بچوں کو بھی پورے سندھ میں پڑھا رہے ہیں صرف کیسے آپ لوگ کراچی میں بیٹھے ہیں پروٹیسٹ کے اندر انٹیریر سندھ کے اندر جتنے سکولز موجود ہیں وہاں پہ تدریسی عمل کیسے موتل نہیں ہوگا ہم نے یہ کیا ہوا کہ سارے ٹیچرز یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوئے پورے سندھ کے جتنے ازلا ہے وہ سارے ٹیچرز ہم نے یہاں آکے نہیں بیٹھائے ہوئے کچھ ٹیچرز ہیں جو لیو کر کے آتے ہیں کچھ دن بیٹھتے ہیں دو دن تین دن جو ہماری لیو ایک حق ہے وہ رائٹ وہ لیو پھر چلے جاتے ہیں اس کے بعد دوسرے ازلا کے ٹیچرز آتے ہیں اسی طرح ہمارا ابھی تو ہمارا یہ جو ہے وہ ونٹر ویکیشن ہو گئی ہے بیس تاریخ سے فرس جنوری پہ سکول کھلیں گے تو یہ دس دن ہمارے پاس ہیں دس دن تو ہمارے پورے سندھ کے جو ٹیچرز ہیں وہ بیٹھیں گے لیکن بات کریں نا سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ آئیں ہمارے پاس پہلی بات یہ ہے کہ منفٹری ہونی چاہیے ایجوکیشن کا کوئی منسٹر ہونا چاہیے سی ایم صاحب اگر اپنے پاس یہ سارے کلمدان رکھیں گے تو کام کیسے ہوگا دیکھ لیں ایجوکیشن کا جو ڈیپارٹمنٹ ہے وہ بہت بڑا ہے پلکل ہے صحیح ان کا بجیٹ بھی بہت بڑا ہے اچھا ان کی افرنت جو ہماری ایمپلائی کی ہے وہ سب سے بڑی ایمپلائیمنٹ ہمارے ایجوکیشن میں ہے تو ان معاملات کو ایک سیکیٹری کیسے دیکھ سکتا ہے تو ان کا ایک منسٹر ہونا چاہیے حالانکہ انہوں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اسکول کو الگ کیا ہوا ہے کالیج کو الگ کیا ہوا ہے کالیج کا سیکیٹری بھی الگ ہے اسکول کا سیکیٹری بھی الگ ہے جس میں پرائمری اور ہائی اسکول آ جاتے ہیں کالیج الگ ہو جاتا ہے تو ان کو چاہیے کوئی ایک منسٹر ہونا چاہیے جو معاملات ہیں بڑے سمپل ہیں بڑے سادے ہیں ون پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمیں ریگولر کیا جائے ہمارے ساتھ تو ایک بڑی بڑی زیادتی یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہے جو پرائمری ٹیچر ہے ان کا فورٹین گریڈ ہے پنجاب میں دیکھ لیں وہ اپ گریٹ ہیں فورٹین گریڈ میں ہیں بلوچستان میں فورٹین میں ہیں معذرت سے اگر میں ہوں تو میں نے سنایا کہ گلکت بلوچستان میں سیونٹین میں ہیں لیکن ہمارے جو پی ایش ڈی ہولڈرز ہیں ہمارے پی ایش ڈی تو اگر ہیں کچھ امفل تو زیادہ ہیں امفل ہولڈرز جو ہیں وہ ان کو نائن اسکیل میں نائن اسکیل میں رکھا ہوئے جو نائن اسکیل میں میرے خیال میں ایک پتواری ہوتا ہے ٹیچر کتنی خدمت کر رہا ہے ایک ٹیچر سارے سبجکٹ پڑھا رہا ہے پرائمری کا ٹیچر سارے سبجکٹ پڑھاتا ہے کالیج کا ٹیچر جو ہے لیکچر ہے صرف ایک سبجکٹ پڑھاتا ہے ہم انگلیش پڑھاتے ہیں میتھ بھی پڑھاتے ہیں اردو بھی سوشل ایسٹیڈی بھی اس کے بعد سائنس بھی سارے سبجکٹ پرائمری اسکول پڑھاتا ہے ان کو دیکھ لیں ان نائن گریڈ دیا ہوئے حالانکہ پورے پاکستان میں اپ گریڈ ہیں ان کو چودوں اسکیل ہے تو فورٹین اسکیل ہے تو یہ بھی ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے چلے ٹھیک ہے فتح دین صاحب ذرا یہ بھی بتا دیں جناب والا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ تنخواہیں آپ لوگوں کو ملتی ہیں لیکن آپ لوگوں کو مرات نہیں ملتی مرات نہ ملنے سے کن مشکلات کا سامنا ہے آج کے ٹیچرز مرات نہ ملنے سے یہ ہے کہ ہم فرض کریں کہ ہم آج فوت ہو جاتے ہیں گزار جدہ ہماری زندگی خطہ جاتے ہیں یہاں بہتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کو پیچھے سے جو بچوں کو ان کو کوئی بھی وینیفٹ نہیں ملے گا اس سے مرات سے اور اس کے حساب ہم جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ریٹائرمنٹ میں وہاں پیسے ملتے ہیں تو وہ مرات ہمارے آج سے جو شروع ہوتے ہیں کنفرم ہوتے ہیں وہاں سے شروع ہوتے ہیں وہ ہمیں آخر میں ملتے ہیں جب وہ ہمارے مرات نہیں ہوں گے تو ایسے سمجھو ایک پرائیوٹ ایمیلائز ایسے سمجھو ہم ایسے ہی کام کر رہے ہیں منتلی بیسس پر اس وقت جو ہم دس سال پر کام کر رہے ہیں ایسے سمجھو دیلی بیسس منتلی جیسے پیکج دی جاتے ہیں اس حوالے سے اچھے خوصو صاحب اکارڈنگ ٹو لاغ کون کون سی مرات ہیں جو آپ لوگوں کو ملنی چاہیے اکارڈنگ ٹو لاغ جو ہمیں ملنی چاہیے ہیں وہ ہمارے پاس ایک تو رہش کا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمیں ملتے ہیں اس کے ٹیچرڈ آلاؤنس ہوئے اس کے بعد جو ہے ہم سواریہ والے سے کنونس آلاؤنس ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ انشونس آلاؤنس ہے وہ ہمیں ملنے چاہیے یہ اس وقت تک نہیں ملیں گے جب تک ہم کنفرم نہیں ہوں گے یہ کنفرم ہے وہ ایسے نہیں کریں گے جب تک ہمیں کنفرم کریں گے تو وہ یہ آلاؤنس پھر ہمارے لگیں گے یہاں وہاں پر جی بی فنڈ جو ہے کارڈ دی جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ حرما جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں جب ہم ریٹائر ہوتے ہیں ریٹائر ہونے کے بعد یا ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ ہمارے بچوں کو یہاں ہمیں ملتے ہیں چلیں ٹھیک ایک لائف کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض صاحب ہیں جی ریاض صاحب فرمائیے گا کیا پوچھنا چاہیں گے لائن ڈراؤپ ہو گئی ایک بار پھر ٹاپک کی طرف آئیں گے علی خان صاحب ایک بار پھر میں بتاتا چلوں کہ اس وقت عوام بھی دیکھ رہے ہیں کال کی جا رہی ہے کچھ لوگ آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پر سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ سندھ کے سکولز کی حالت اظہار بھی آپ کے سامنے ہیں وہاں پر بھیسے بندی ہوئی ہیں تو لوگ تو یہ بھی بات کریں گے کہ جنابے والا اگر انٹی ایز دے کے کوئی آیا بھی ہے تو اسکولوں میں تو بھاڑے بنے ہوئے ہیں اوطاق بنے ہوئے ہیں وڈیروں کے تو فائدہ کیا ہے وہاں پر ٹیچرز کی تین آتی ہے جی یہ ہے یہ چیز ہے کہ سندھ کی حالات بہت برے ہیں جب مشرف کا دور تھا تو بہت اچھا کام ہوا تھا ایجوکیشن میں بلڈنگز بنی تھی سکول بنے تھے بہت سارے اس کے بعد ٹیچرز کا میرٹ کا سلسلہ بھی وہاں سے شروع ہوا تھا تو ٹیچرز جب میرٹ پاس جتنے بھی آئے ہیں دوہزار کے بعد وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں فیسلیٹیشن نہیں ہے فیسلیٹی کچھ بھی نہیں ہے کہیں پہ تو آپ دیکھ لیں بلڈنگ بھی نہیں ہے درخت کے نیچے بھی ایک ٹیچر جو میرٹ پہ آیا ہے وہ کام کر رہا ہے جو گریب بچے آتے بھی گورنمنٹ اسکول میں علمیہ یہ ہے کہ گریب بچے ہی آتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ فیسلیٹی نہیں ہے مین چیز یہی ہے تو جہاں پہ فیسلیٹی ہے وہاں پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے سردار شاہ صاحب تو غریب آدمی نہیں ہے ان کی بھی صاحب زادی آتی ہے گورنمنٹ اسکول میں ہاں انہوں نے اپنے سیاسی پوئنٹ اسکورنگ کے لیے کوئی بات کی ہے تو انہوں نے اپنے بچی رکھی ہوئی ہے اس کو دیکھ لیں اچھا بند ہے عجیب بندہ تھا وہ کام کر رہا تھا کام کرنے کی وجہ سے اس کو ہٹا دیا چلے ٹھیک ہے ایک اور لائف کالر ہمارے ساتھ موجود ہے سیما صاحبہ ہیں جی سیما لائن ڈروپ ہو گئی ہے ایک بار پھر علی خان صاحب سردار شاہ صاحب اچھے آدمی تھے انہوں نے اپنی صاحبزادی کو جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں ڈالا تھا آج کے وزیر تعلیم تو کوئی ہیں ہی نہیں لیکن یہ بتائیے گا کہ سلسل کے ساتھ آپ لوگ وزراء جو ہیں وزیر تعلیم جو ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں سب سے زیادہ کمپیٹنٹ بندہ آپ کو اس معاملے کے اندر کون دکھا تھا جی ہم جب سے بھی ہم فالو اپ دے رہے ہیں مسلسل سنسیکرٹریٹ میں جو منسٹر ایکٹیو ہمیں لگا ہے وہ سردار شاہ ہیں اچھا اس سے پہلے جام مہتاب تھے لاسٹ ٹینیور میں پیپلیس بارڈی میں وہ بھی اچھے تھے لیکن انہوں نے کام نہیں کیے انہوں نے کام دیکھتے تھے لیکن کرتے کم تھے سردار شاہ تھے انہوں نے ایک اچھی پالیسیز ایڈوکیشن میں لائے انہوں نے اچھے ایک ڈیسیشن لیے وہ کام کرنا چاہتے تھے وہ ہم سے بات کرتے تھے ٹیچرز تک اسکول وزٹ کرتے تھے ایکزام جب لاسیئر کے ایکزام ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے بہت سختی کی تھی وہ اسکول پہ وزٹ پہ گئے کام کرنا چاہتے تھے لیکن سندگ حکومت کا یہی رویہ ہے کہ وہ جو کام کرنا چاہتا ہے جو سچا بندہ ہے وہ اس کو لائیک ہی نہیں کرتے اچھا اس کو انہوں نے ہٹا دیا اسی بنیاد کے بھئی آپ کام کیوں کر رہے ہیں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم لائیو پروگرام میں کرنا بھی نہیں چاہتے یہاں پہ یہ علمیہ ہے سندھ میں سندھ کے تعلیم کے ساتھ تباہ کی جا رہی ہے ہاتھ سے تباہ کی جا رہی ہے ان کو چاہیے یہ سنجیدہ ہوں اگر اس قوم نے آگے بڑھنا ہے تو ان کو ایجوکیشن اچھی کرنی پڑے گی اب اسکول میں فیسلیٹیز دینی پڑے گی سب کچھ اس کے بعد ہم ٹیچرز جو پیرٹ پہ آئے ہیں ان کا قدر نہیں کیا جا رہا اس سے پہلے دیکھ لیں دوہزار سے پہلے کانٹریکٹ کا کوئی کانسپٹ ہی نہیں تھا دوسرے ڈپارٹمنٹ آپ سندھ کے جتنے دیکھ لیں اس کا کانٹریکٹ کا کوئی کانسپٹ ہی نہیں ہے یہ ہمارے ہی ایجوکیشن میں پتہ نہیں کہاں سے وہ بھی ٹیچرز پہ نان ٹیچرز سٹاف جتنا بھی ہے وہ کانٹریکٹ نہیں ہے وہ ڈاریکٹ آتے ہیں پرمنٹ ہو جاتے ہیں چاہے پیان ہے ہمارا نائب کاسد ہے کوئی اور بھی ہے لیب ٹیکنکیشن کچھ بھی ہے جتنے بھی وہ امپلائی ہیں وہ ڈاریکٹ آتے ہیں جو ٹیچر کام کرتا ہے جو بچوں کو پڑھاتا ہے میرٹ پہ آتا ہے دیکھیں ایک ازلا میں ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتی ہے وہاں پہ تیرہ سے چودہ ہزار کنڈیڈیٹ بیٹھتے ہیں جس میں ویکنسیز ہوتی ہیں ایک سو یا دو سو تو وہ تیرہ چودہ ہزار میں سے جو ٹاپ پہ ایک دو سو ہوتے ہیں ان کو ہی آرڈر جوائننگ ملتی ہے صرف وہ اپنے محنت سے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے رائٹ نہیں دیا جا رہا ان کا جب بنیسٹری نہیں ہوگا تو ان کی بات کون سنے گا فیسلیٹی کی آپ نے بات کی بلکل فیسلیٹی نہیں ہے جہاں پہ ہے کام اچھا ہو رہا ہے فیسلیٹی نہ ہونے کے باوجود ہمارے ٹیچرز جو ینگ جنریشن ہے جتنے بھی ینگ ہیں میرٹ بے وہ کام کر رہے ہیں اپنے حوصلے سے یقین کریں اپنے ہم سیلریز میں سے ہم اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں ہم اپنے اسکول پہ خرچ کرتے ہیں فیسلیٹی کے لیے پانی پینے کے لیے واشروم کے لیے کوئی سہولت چاہیے کچھ اور چاہیے جتنا کچھ ہوتا ہے وہ ہم اپنے سیلریز بزنس سے بھی ہم اپنا خرچ کر جاتے ہیں ہمارا تو یہ عظم ہے لیکن سندھ کا گورنمنٹ کا آپ رویہ دیکھ لیں وارٹر کینن استعمال ہو رہا ہے تشدد ہو رہا ہے کل فیمیل ٹیچرز پہ تشدد کیا گیا فیمیل ٹیچرز کا کوئی احترام نہیں کیا گیا تو دیکھ لیں چلیں ٹھیک ہے فتح دین خوصو صاحب اگر آپ لوگ شکایت ہے سندھ حکومت کے حوالے سے کہ سندھ حکومت آپ کی بات نہیں سن رہی ہے یہ وزیر تعلیم ہی موجود نہیں ہے ایک سیکیٹری تعلیم ہے جو کہ آپ لوگوں کو باور نہیں کرا سکتا کہ جناب والا ہم آپ کے مسائل حل کر دیں گے آپ لوگوں نے وفاق کے کسی نمائندے سے بات کی ہے کیونکہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی پڑھا لکھا وزیر تعلیم وفاق میں آکے بیٹھا جس کا نام شفقت محمود ہے جی وفاق کے حوالے سے ہم نے صرف یہ ہے کہ وہاں پر ملے تو ان سے نہیں ہے لیکن ان میں ہم نے باقاعدہ اپکیشن ایسال کی ہے کہ ہمیں کنفرم نہیں کیا گیا اور اس کے علاوہ آپ کے تصورت سے جیسے میڈیا کے تصورت سے ہم نے بہت سے وزیر آزم کے حوالے سے اور اس حوالے سے ہم کنفرم نہیں ہوئے کہ ہمیں سندھ حکومت جو ہے کنفرم نہیں کیا رہے آپ اس میں جو ہے کوشش کریں سندھ حکومت کو پابند کریں کہ ہمیں کنفرم کیا جائے اس حوالے سے ہم نے اپلیکیشن سے بھی بیجے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ساتھ ہم سے بات ہم نے کی ہے باقی ڈاریکلی طور ہم ان سے ابھی تک ملے نہیں ہیں دیکھتے ہیں گورنرٹ تک سے ملاقات نہیں ہوئی ہے آپ کی گورنرٹ سندھ سے اس بار میں ملاقات نہیں ہوئی اس سے پہلے دو تین بار ملاقات ہوئی ہے اچھا محمد زبیر صاحب سے آپ سے ملاقات ہو چکی ہے انشاءاللہ ہم کریں گے اس کے علاوہ جو اس کے ہیں پی ٹی آئی کے رہنماء ہیں وہاں پر ہمارے وہاں پر آئے تھے کیمپر اور اس کے علاوہ فرنکشن لیگ تھے تھے اور اس کے علاوہ جماعہ اسلامی کے وہ ہمارے پاس آئے تھے انہوں نے بھی ہم نے یاد اجتماعہ دیکھی کہ آپ اس میں دیکھیں یقین دہانیاں کرائے جاری ہیں آپوزیشن کی کون کون سی جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں ہم ساتھ دیں گے نہیں وہ لفظی تو اپنے یا نسطر صاحب آسی آئے تھے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہیں فاروق ستار بھی آئے تھے انہیں بھی کیا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پٹی آئے کے دو آئے تھے جام حضر تھے چار ایم پی اے ساتھ اور اس کے علاوہ ایک ایم پی اے اور بھی تھے وہ بھی اس وقت مجھے جانا ہم یاد نہیں اس نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اچھا ہم نے جب آگے بڑھتے ہیں تو ہم انہیں نہیں بلاتے ہیں ہم کہہ گئے ہیں کہ اس فلویٹ سے اس سندھ گورنمنٹ سے ہم خود نمیٹے ہیں اس کو اتنے تقلیف نہیں دیں جو کر دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت نے یہ نئی رویہ رکھا تو ہم آگے موو کرنے والے ہیں اب تو ہمارا موو ہوگا ہر دو دن ہر ایک دن ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں ہم دو دو تین دن بار بھی موو کریں جیسے کہ کل ہم نے دو بار آگے موو کیا تو اس وقت سے ہو سکتا ہے اب ان کو بھی جوڑ لیں پی ٹی آئی والوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیں جتنے بھی یہاں کے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیسے فنکشن لیگ کے ہیں اپوزیشن کے جتنے بھی امبران ہیں ان کو بھی ہم اپنے ساتھ رکھیں ظاہر ہے ہمیں تو اپنے حق کسی بھی طریقے سے لینا ہے لیکن علی خان صاحب میں سوال آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کیا آپ لوگ ایڈ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں سب کو جوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں جنابے والا کیا اساتذہ کسی لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے لاک ڈاؤن کی طرف تو ہم نہیں جا رہے ہیں ہم پر آمن رہنا چاہتے ہیں ہمارا جتنا بھی احتجاج ہوگا وہ پر آمن ہوگا تدرسی عمل جو ہے اس کا بھی ہم بیک آٹ نہیں کریں گے کچھ ٹیچرز کا خیال تھا کہ ہم جو ہے اسکول کا بیک آٹ کر دیں کلاسز کا بیک آٹ کر دیں وہ بھی ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں کون سی کلاسز کے بیک آٹ کی بات کریں جہاں بیسے بندی ہوئی ہیں نہیں نہیں جہاں پہ اچھی تعلیم چل رہی ہے کچھ ریشو ہے جہاں پہ بیسوں بندی ہوئے ہیں میرٹ پاس ٹیچرز جتنا جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں وہاں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں نے آپ سے ارز کیا کہ درخت کے نیچے ایک میرٹ والا استاد کام کر رہا ہے ایک ہی استاد سارے سبجکٹ پڑھا رہا ہے بچوں کو اچھی تعلیم دے رہا ہے اس کا تو رائٹ ہے اپنا کنفرمیشن کا ریگولیزیشن کا ٹھیک ہے تو آگے بڑھئے گا تدریسی عمل موطل آپ لوگوں کی جانب سے نہیں کیا جائے گا اور آپ لوگ نہ کسی لوگ ڈاؤن کی طرف جائے گا اپوزیشن جماعتوں کو آپ لوگوں نے اپنے ساتھ ملانے کی بات کی ہے اچھا ایک اور سوال یہاں پر یہ بھی بنتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے اوپر اتنا تشدد کیا جا رہا ہے حکومتی سطح کے اوپر یا پولس کی جانب سے ہیومن رائٹس کے کسی نمائندے نے آپ لوگوں سے رابطہ قائم کیا جی جی ہیومن رائٹس کے کچھ ممبران آئے تھے انہوں نے کہا تھا ہم نے ان کو ایک اپنا یاداش نامند بھی دیا لیٹر بھی دیا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آواز پہنچائیں گے وفاق اپنے پہلے پوچھا تھا وفاق کا وفاق کے لیے بھی ہمارا ایک نمائندہ وہاں شفقت محمود صاحب تب نہیں پہنچ سکا لیکن دوسری ہم نے آواز وہاں پہنچائی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے سندھ کا معاملہ ہے سوبائی معاملہ ہے سوبائی معاملے میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے گورنر صاحب سے جتنے ہمارے وفد کی پہلے ملاقاتیں ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ہم جو ہے زور نہیں ڈال سکتے باقی اپوزیشن نے ہمیں فل سپورٹ کیا ہے جی ڈی اے کے ایم پی اے آئی تھی نسرت میڈم نسرت صحید عباسی صاحبہ انہیں نے بالکل سپورٹ کی انہوں نے سندھ اسمبلی میں اپنی آواز اٹھائی ان کا مائک بند کر دیا گیا ٹیچرز کی وہ حق کے لیے بات کر رہی ہیں ان کا رویہ دیکھ لیں سندھ حکومت کا کہ انہوں نے پھر مائک ہی ان کا بند کر دیا ان کی آواز چھین لی ایک استاد ایٹ ٹیچر کی آواز بھی وہ سننا نہیں چاہتے باقی پی ٹی آئی کے ممبران نے کافی ایم پی اے ہمارے پاس آئے انہوں نے مکمل ہمارے ساتھ یقین دھیانی کہا رہا ہی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اظہار یقجیتی پیش کی تو اس کے بعد جتنی اپوزیشن ہے انہوں نے ہمیں فل سپورٹ کیا ہے باقی ہم پر امن ہیں احتجاج کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر امن رہیں ٹیچرز ایک پیشہ ایسا ہے کہ ان کو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی لاگ ڈاؤن کی طرف جائیں ہم کوئی کلاسز کا بیکارٹ کریں ہم کوئی ایجوکیشن متاثر کریں ہم کہتے ہیں کہ ہم امرے معاملات اچھے طریقے سے چلاتے رہیں لیکن حکومت کا بھی فرض ہے کہ ہمارے معاملات دیکھیں ہمارے رائٹس دیکھیں جو ہمارا رائٹ ہے وہ ہمیں دیا جائے چلیں ٹھیک ہے خوصو صاحب ایک بار پھر میں آپ سے یہ سوال کرنا پسند کروں گا جناب والا کہ اگر آپ لوگ پرام احتجاج کی طرف ہیں آپ لوگ بھو گھرتالی کیمپ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس پر حکومت کان ہی نہیں دھر رہی ایک دن آپ لوگ آگے بڑھتے ہیں آپ پر لاتھی چارج کر دیا جاتا ہے وارٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے اٹھا کے آپ لوگوں کو بند کر دیا جاتا ہے مرتضی وحب صاحب بیان دے رہتے ہیں اس کے بعد حرایت کر دیتے ہیں آپ لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اگر یہی نورہ کشتی چلتی رہے گی تو آگے آنے والے وقتوں میں معاملات تو بلکل بہتری کی طرف نہیں آئیں گے نہیں ہمیں تو ظاہر حق اپنے حق لینے کے لیے تو خاموش نہیں بیٹھائن گھر تک جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو اس میں ایسے نہیں ہے کہ دو بار تین بار چار بار انسان ناکام ہو جائے تو آگے نہ بڑھے ہم بڑھتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے لیکن خوصو صاحب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اگر اکارڈنگ ٹو لاؤ دیکھا جائے تو انٹی ایس کے بعد کانٹریک ملازمین بھرتی نہیں کیے جاتے انٹی ایس تو لیا ہی ان کا جاتا ہے جن کو مستقل کرنا ہوتا ہے سر جی کوئی ڈاکیمنٹ کے اندر یہ چیز آپ لوگوں کو باور کرائی گئی تھی کہ آپ لوگ انٹی ایس دینے آپ لوگوں کو پرمننٹ جوب دی جائی نہیں ویسے باور کو نہیں ہے انٹی ایس سے بھی یا سندھ یونیورسٹی سے بھی یا اکرہ یونیورسٹی سے بھی ہمارے ساتھ اب تینوں ہیں ہم ساتھ جو ہیں اسٹرگل یہ کر رہے ہیں وہاں پر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ تین سال کے کانٹیک کے بعد آپ کو کانفرم کیا جائے گا یہ صرف ٹیچرز کے لیے ہے اچھا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ارز کیا تھا کہ یہ سندھ حکومت یہی چاہ رہی ہے کہ ہمارا تعلیم ترقی نہ کرے آگے نہ بڑھے اس لیے اساتھ سا کو جتنے بھی ہیں ان کو تین سال کا کانٹیک دیکھ کر پریشان کر رہے ہیں جیسے کہ ایسے ہی چلتے چلیں تین سال کے بعد پھر آگے پھر آگے پھر آگے ایسے جو کہیں دس سال ہو گئے ہیں میسیج چلاتے ہیں جو اگر سندھ حکومت تعلیم کے ساتھ سنسٹ ہوتا تو پھر یہ اساتھ سا جتنے بھی ہے جتنے بھی اس کے نکالے جاتے تو وہاں پر کانٹیک کا لفظ نہیں لکھا جاتا پر منٹ ان کو یہ ایک تیسٹ کلیر کریں تیسٹ کرنے کے بعد یہ پر منٹ کنفرم ہے تو یہ تعلیم کو آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے آپ جس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکولوں میں بینسے باندھی ہوئی ہیں یا اس وجہ سے ایسے ہیں تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ سندھ میں چلے آئیں گے تو وہاں پر جو بھڑیرہ شاہی ہے جہاں پر اسکول میں جو ہیں وہاں پر جو ہیں بینسے باندھی ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اس گرد میں دیں گے تو وہاں ایک درخت کے نیچے آپ کو رکھ کے استاد ملے گا وہاں بچے پڑھانے ملیں گے وہ اسکول میں تو وہ نہیں جا سکیں گے لیکن اسی سیمیز کورڈ پر آپ کو درخت کے نیچے استاد دیکھیں گے آپ وہاں پڑھاتے ہیں تعلیم تدریس عمل جیسے بھی ہے اس کے بعد بینسے وغیرہ نہیں ہے وہ نیچے بھی بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتے ہیں آپ کبھی بھی نیچے آ جائیں تو آپ وہاں پر دیکھیں بھائی یہ اسکول ہے یہ اسکول بند ہے ٹھیک ہے وہاں پر بینسے وغیرہ ہیں تو ان کے ساتھ کہیں اسکول اور ہے بچے پڑھتے ہیں آپ اسکول کا نہ پوچھیں آپ وہ یہ پوچھیں کہ یہیں بچے پڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں بتائیں گے جی بالکل یہاں تو نہیں ہے آگے آپ جائیں گے یا اس طرف جائیں گے تو آپ کو بچے ضرور وہاں ملیں گے وہ درخت کے نیچے پڑھتے ہیں جتنے بھی سیمیز کورڈ ہیں تقریباً اسی سیمیز کورڈ پر بچے پڑھتے تو ہیں لیکن وہ اسکول میں نہیں پڑھتے اسکول کے بطلب بانڈری کے اندر نہیں پڑھتے باہر پڑھتے ہیں آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ دونوں حکومت سے یا حکام بالا سے یا جو لوگ آپ لوگوں کی آواز کو سن سکتے ہیں ان سے کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے تو مطالبہ ہم یہی کریں گے یہی کر رہے ہیں کہ ہمیں فل فور اکرا یونیورسٹی کے جتنے بھی سات سا ہیں جی ایسٹی بھی ہمارے ہیں پی ایسٹی ہیں ایچ ایسٹی ہیں اور انٹی ایس کے دوہزار چودہ کے کنفرم ہیں اس کے بعد دوہزار پندرہ سوڑہ سترہ بارے جتنے بھی کنفرم ہیں جو ان کو جلدی فل فور کنفرم کیا جائے جو اگر ہمیں کنفرم نہیں کیا گیا ہم باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر آلہ ہیں ہم ایسے ہی موو کرتے رہیں کہ ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں جو بھی ہمیں سن رہے ہیں وہاں پر جو سیول سوسائیٹی جو بھی ہمیں جو رہے ہیں اپوزیشن کے لیٹر ہمیں جو بھی سن رہے ہیں کہ وہ بھی آئیں ہمارے ساتھ دیں ہم آگے بڑھیں ہم اپنے تعلیم کو جو ہے آگے بڑھیں جب تک ہم کنفرم نہیں ہوگے ہم ایس پریشانی سے نہیں نکلیں گے تو ہو سکت ظاہر بات ہے ہم بچوں کو اچھا تعلیم نہیں دے سکیں گے جو اگر اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دینا چاہتے ہیں بہتر سن دینا چاہتے ہیں تعلیم کو سن دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دیں آگے بڑھیں ہمیں کنفرم کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ فتح دین خوصو صاحب اور علی خان صاحب آپ دونوں مہمانان نے اپنا قیمتی وقت ننایت کیا جناب والا بالکل مطالبات کے حق میں اگر احتجاج کیا جا رہا ہے تو جمہوریت کے جتنے دعویدار ہیں ان کو اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ احتجاج جمہوریت کا حسن ہے یہ اساتذہ ہیں یہ دہشتگرد نہیں ہیں کہ جن کو ٹوپی پینے ہوئے پولس والے نکل کے اور ڈنڈے برسانا شروع کر دیں گے بلکل یہ سنگین خلاف ورزی کی جا رہی ہے انسانی حقوق کی اس کو پامال کیا جا رہا ہے اس پر نظر سانی کی جائے اس طرح کے کسی عمل دخل کے اندر معاملات کو آگے نہ بڑھایا جائے جس سے انتشار کی صورتحال پیدا ہو جائے یہ اساتذہ ہیں یہ پڑے لکھے لوگ ہیں یہ کوئی گاؤں دہات سے اٹھ کر نہیں آئے ہیں یہ گاؤں دہات میں کوئی ایک شخص ہوگا جو پڑے لکھ کر اور وہاں پر اپنے ماں باپ کا اور اپنے گاؤں کا اپنے دہات کا نام روشن کرنے کے لیے آگے آ رہا ہوگا بچوں کو ایڈوکیج کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہا ہوگا ان پر ڈنڈے نہ بڑھ سائیں ان کے مطالبات کو منظور کیا جائے یہی وقت کا تقاضہ ہے اور یہی سندھ کی ترقی کے لیے بلکل سو فیصد درست عمل ہے ایسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ